آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک دو دن پہلے ویڈیو پلوٹ گری تھی جس کے اندر بابا کا میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ ان کا تین مہینے کا رینڈ چڑھ گیا ہے اور مکان مالک کر رہا ہے کہ خالی کرو اور بیچارے بابا کی چھے بیٹی ہیں تو بول رہے تھے بھائی میرے لیے خدا کے واسے رحم کرو میں بہت زیادہ پریشان ہوں سلام علیکم بابا کیسے ہیں خیریت سے ہیں بابا میں نے بات کر لیا آپ کے مکان مالک سے بھی اور انہوں نے کہا ہے میرے خاصے سنڈے کو آپ سے خالی کروا رہے ہیں ابھی میں فیلحال آپ کے سامنے میں ان کو جا آپ کا تین مہینے کا رینڈ ہے وہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے بابا ہم میں ان کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اور ان کی کول پر بات کروا ہوں گا آپ سے اور آپ کا مسئلہ حل کر دیں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے پچاس آزار پی کی پیمنٹ ٹرانسفر کر دیئے اب جو بھگایا رہتے ہیں وہ رہتے ہیں سولہ آزار بھائی ایک ساتھ ہو نہیں پا رہے تھے ٹرانسفر تمہیں دوبارہ کرتا ہوں اسلام علیکم بھائی آج کا ویڈیو بنا دی میری تو سمجھ میں بھی نہیں آرہا دادی نے نا بجری کا بچہ پکڑے کسی کا اور میں وہ رکھانے گئے تھا علی نے جو بھلوگ بنایا نا بجری کا بچہ دکھایا بھائی چلے آئیں میں بھی دیکھ رہے تو کون سا بجری کا بچہ دکھا دیا علی نے ہمیں نماز کی دیر ہو رہی ہے میرے بیٹے چلے میں جلی سے پہلے بجری رکھا دے تھے علی کون سا بجری دکھانے کے لیے آیا تھا علی نے ویڈیو بھی بنائی ہے علی کھولو نہیں سے اڑ جائے گا وہ اڑ جائے گا اڑ جائے گا وہ بیٹھا ہوا بجری کا بچہ نہیں ہے پورا توتا ہے وہ بھائی دیکھیں امی نے توتا پکڑا ہے یہ بھائر آجا کا چھوڑ دو چھوڑ دو ابھی نماز پڑھ کر آجیں اس کے بعد دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے موبائل کو فلال رکھ دے تھے جب تک آپ علی کا ویڈیو دیکھ لیں بھائی علی نے کیا ویڈیو بنایا ملکم اٹیو لو اور آج ہم جانے نماز پڑھ کریں تو ان دون بچے سے پوچھے دکھا جائے گا جائے آپ پانو رسان نماز پڑھ کریں نماز پڑھ کریں آپ پانو رسان کو ریکھ اور ٹی وی دیکھ رہے تو بھائی ہم آپ سے بلیں گے نماز پڑھ کریں اس سے پہر آپ کو یہ چیز دکھاتو کچھن میں چھل کے کچھن میں دوتا پکڑا نا کوڑھ ابھی آکو رکھاتے ہم نے کیا پکڑ رہے دون بچے داری رو میں آ رہو ابھی بھائی ہم آکو رکھاتے رکھتے سرے یاپی نائٹ کو اوہوووو ہم آج ہی چلتے میاں دارے نینے کونہ نہیں تو بھائی گئی رہا کاریوٹ سے رکھاتے آپ لوگوں کو بھائی رہی نظر نہیں آ رہو گا چیٹوں آگے یہ رہا اور یہ رہا کوکو کوکو اڈے کوکو یہ نہیں کوکو وہاں سوال کوکو کیا کر رہو بچیڑی یہ دیکھیں اس کا بچہ بھی دیا بھائی یہ رہا دوں کر کے لکھر 3 2 1 پھلے 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 تو بھائی ہم تیار ہو گئے آپ دیکھتے ہیں پاپا بھی تیار ہو گئے پاپا پھلے 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 دیکھیں چکے شکر سفر کی دعا سفر کی دعا چلو بھائی چلو بھائی نماز پڑھنے چلو ایک پینی کائیں گے پیدل لیں گے بھائی ہم جا رہے نماز پڑھنے سفر کی دعا سفر کی دعا سونا دو سفر کی دعا میں پھلے 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 لوگ خود بنا دے اس نے سفر کی دعا سننے بھائی حلیہ آپ نے تو ماشااللہ بہت اچھی دعا پڑھئی ہے ماشااللہ چلے بھائی نماز پڑھنے چلتے ہیں باب سے ملاقات ہوگی نماز کے بعد ان دونوں بچے دیکھیں ہم لوگ نماز پھڑ کر تو آگئے ہیں حسن نے بہت اچھی دعائیں مانگی آپ کو سنواتا ہوں حسن کیا دعا مانگی تھی آپ نے اور پورا گھر کو قرآن آفز بنوارا ہے بچہ وہ دیکھوں بھاگ گیا بھاگ گیا بھائی ڈاکٹر رفان گا ہے ڈاکٹر رفان گیرے علی مجھے کہہ رہا ہے کہ پاپا میں ریس لگاؤں گا اور ولوگ بھی میں خود ہی بناوں گا خود بناوں گے ٹھیک ہے بھائی برابر میں کھڑو جاؤ تینوں ایک دو تین ہیسے کھڑ بھائی ہے کی ہیسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہماری طرف سے جمعہ مبارک یہ آپ کا دوست ہے ہماری طرف سے جمعہ مبارک بس کر دو بھائی اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں یہ بچے مجھے کتنا تنگ کرتا ہوں گے بھائی اممہ جی مجھے بھلا کر لے کر آئی ہیں کہ فہد آجو جو توتہ پکڑا تھا سب سے پہلے اس کو پنجرے میں ڈال دو اممہ جی مجھے بھلا کر لے کر آئی ہیں اس کے نیچے اممہ پکڑ لیں گی پکڑیں اممہ کو دھری نہیں لگ رہا پکڑ لیں گی آپ اممی کٹے گا ہی ہے اممہ بولے کر آجو گلو ہاتھ سے پکڑ کے لائی ہوں کہاں سے پکڑ کے لائی ہیں آپ اممہ کو دھری نہیں لگ رہا میں نے فیلحال اممی سے گلوز موالی ہے ایک کام کرتے ہیں گلوز پہن کے پھر پکڑتے ہیں اللہ میں بہت مشکل کام کرنے جا رہا ہوں یہ کٹ ہے جو آپ کو پتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کام پر ہے آجو بھائی بڑا ہے ہی ہے پانی گر گیا پانی گر گیا سارا پانی گر گیا بڑا ہے یہ دکو اللہ اللہ ہمارے تو مدھے آگئے کیسا لگ رہا یہ دکو یہ بڑا ہے ہی ہے ہم ہی کٹتا ہی ہے اب اس کو کام کرتے ہیں اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤ او دیکھیں امی اونڈ لائے وہاں بڑی اونڈ نہیں رہا یہ دیکھو یہ دیکھیں اونڈ لائے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں جو امی نے توتہ پکڑا تھا وہ یہ رہا وہ ہم نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا ابھی میں کیا کروں گا یہاں سے یہ سارا سیٹپ اٹھا دوں گا کیونکہ یہاں پر گندگی وغیرہ ہو رہی ہے امی کہ رہی تھی ان کی نہ جگہ بنا ورنہ میں کسی کو دے رہی ہوں میں نے پھر امی سے ریکویسٹ کری میں نے کہا امی مجھے آپ ایک دو دن دے دیں میں ان کو اوپر لے جاؤں گا تو بھائی یہ چیک کریں ایک تو یہ بڑا ہی نہیں ہو کے دے رہا ہی اتنے کا اتنا ہی ہے دو مہینے ہو گا اس کو توتے کو تو پنجرے میں ڈال دیا ہے اب میں بتاتا ہوں میں جا کہاں رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک دو دن پہلے ویڈیو پلوڈ کری تھی جس کے اندر بابا کا میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ ان کا تین مہینے کا رینڈ چڑ گیا ہے اور مکان مالک کہا ہے کہ خالی کرو اور بچارے بابا کی چھ بیٹیاں تو بول رہے تھے بھائی میرے لی خدا کے واسے رحم کرو میں بہت زیادہ پریشان ہوں ابھی میں نے فیلحال مکان مالک کا نمبر لے لیا اپنی رسپونسیبلیٹی تو میں نے پوری گلی تھی یار کنفرمیشن کرنا ضروری ہے ابھی فیلحال آپ کے بھائی کے بھائی ریڈی ہوئی ہوئی اور میں جا رہا ہوں مکان مالک کے پاس چلیں دیکھنے لیٹسی کیا بات ہوتی ہے ان سے اور پھر آپ لوگ کو بھی دیکھاتے ہیں یہ کیا لے کر آگئے ارے بھائی آپ ہیلمٹ کیوں لے کر آگئے ارے میرے بھائی تو میں کیا پہنا مونا یہ اٹھاتے اور یہ پہنے اچھا بھائی یہ بھی لے جاتا ہوں دو چار گلیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں حسن نے ہیلمٹ لاکر رکھ دیا آروے بھائی پہنا یو مجھے بھائی پہنے کے جا وابا جی آمیں یہاں سے باغو تین او بھائی 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 بڑا ذمہداری مجھے ریحان پر مکان ملک کے ابھی فیلال میں وہیں جا رہا ہوں یہ زمان ٹاؤن کا مرمی نمبر چار بھائی روڑوں پہ بہت زیادہ چونٹا ہو رہا ہے آپ کے بھائی نے اسے مارس لگایا ہوں وہاں مجھے گور گور دیکھ رہا ہے چلیں دیکھتے کی تو پوچھتے ہیں یہ لڑکے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ فرحان سکول کدھر ہے یار اسلام علیکم یہ فرحان کولیج کدھر ہے فرحان کولیج ریحان کولیج آگیا علی گلی میں بھائی لڑکے بتا رہے ہیں آپ یہاں سے جاؤ اور یہ دو الٹیات پہ گلی ہے نا یہاں ٹرن ہو جاؤ یہ والی گلی میں جانا ہے ہم نے آگا ہے شانگرامر سکول یہاں سے سیدھا جانا ہے بھائی مارک ستاننا پڑا کیونکہ نا لوگ رافتہ ہی نہیں بتا رہے تھے وہ ڈر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کوئی ڈکیت بکیت آگیا شاید ہے خیر ہے یار ڈاڑی پہ تھوڑی تھی مٹی لگے گی تو گھر جا کے دوبارہ شیمپو سے دھولیں گے لو ہماری بیگ میں پیٹرول ختم ہو گیا بھائی پیٹرول گر رہا ہے بلکہ یار اور اور یہ گاڑی یہ چیک کریں ہماری بیگ نے بھی بڑا تنگ کر کے رکھا تھا اب یہ سٹاڑی نہیں ہوگی کی کے مارتے بھائی پتہ نہیں کون سے علاقے میں آگے ہوں میں فرس ٹائم آیا ہوں یار یہاں پر رہان کولیج نہیں ملکے دے رہا بھائی جگہ پر کھڑا ہو کرنا میں انکل سے پوچھ رہا تھا انکل رہان کولیج کی انکل بولنے بیٹا پیچھے تو پلٹ کر دیکھو وہ بنا رہان کولیج انکل بولنے بگل میں بچہ شہر میں ڈند ہو رہے ہیں بھائی فائنالی میں پہنج ہو بھائی کے پاس اس ٹائم میں بھی کھڑا ہوں وقار بھائی کے پاس وقار بھائی کا کہنا یہ ہے کہ بابا نے تین مہینے کا کرایا نہیں دیا وقار بھائی آپ نے ان سے اگریمنٹ بغیرہ کچھ بنایا نہیں تھا نہیں بنا نہیں تھا انہوں نے مجھے n یسی کے کوپی نہیں دیتی اپنی اچھا انہوں نے n یسی کوپی نہیں دیتی اچھا اب یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ آپ کے مکان کا نمبر کیا ہے ایک سو پچیس ایک سو پچیس کا نام کیا ہے اپنے مکان کا نمبر تک دکھا دیا ہے اچھا 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 مطلب ان کے پاس بھائی ساری ڈیٹیلز ہیں ابھی میں فیلحال جاؤں گا اسی گھر میں جہاں پر میں نے بابا سے بات کری تھی اچھا وقار بھائی آپ کے جو یہ کرایا ہے نا میں آپ کو پھر تین مہینے کا سینڈ کر دوں گا اور بابا میرے حال سے خالی کر رہا ہوں جی اتھوار والے دن خالی کرنے کا یہ جو سنڈے آ رہا ہے یہ جو سنڈے آ رہا ہے پرسو بابا نے نا سنڈے کو خالی کرنے کا بول گیا کیونکہ دیکھیں چلیں بہت بہت شکریہ وقار بھی آپ نے اپنا ٹائم دیا میں کنفرم کرنے کے لیے آیا تھا اصل میں بغر کنفرم کر رہا ہم کوئی کام نہیں کرتے بھائی مکان مالک سے ملنا ضروری تھا کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے فروڈ زیادہ چل رہا ہے اور میری رسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ آپ کا پیتہ میں تھائی جگہ تک پہنچا ہوں اب میں جا رہا ہوں وہاں پہ جو بیلڈنگ منیویں جس کے اندر کرائے دار رہے ہیں ان سے پوچھو گا بھائی آپ کے مکان مالک کون ہے کیونکہ میں نے دو بندوں کا نمبر لے لیا جو کراہ دار وہاں رہ رہے ہیں ان کو بلائیں گے بلڈنگ میں سے ان سے پوچھیں گے اس کے بعد بابا کو بلائیں گے اور بابا کا کام الحمدللہ ہاتھ کے ہاتھ فانل کریں گے کیونکہ بابا کو تین دن ہو گئے اب ان کے پاس خالی ایک دن کا ٹائم ہے سنڈے والے دن بابا کو گھر خالی کرنا بھائی کو کافی دیرے سے کال کر رہا ہوں پر انہوں نے کال تو ڈھائی نہیں پر میں وہی سے کال کر کے نکلا تھا وہ آگئی نیچے اللہ علیکم بھائی جان کیسے ہیں خیریت سے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں یہ جو گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ وکار بھائی نام ہے ان کا وکار یہ اونر ہے اس گھر کے یہاں کے اونر ہیں اچھا یہاں پر کوئی بابا بابا رہتے ہیں نام نہیں بتائیے گا بس ایسی بتا دیں کوئی مسئلہ مسئلہ چل رہا ہے یہاں پر رینڈ کے حوالے سے بابا ٹائپ کے ہیں ہاں سیکنڈ فلور پہ رہتے ہیں وہ کوئی مسئلہ چل رینڈ کا مسئلہ میں نے دیکھا ان کو آنر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہ آپ رینڈ نہیں دے رہے اور یہ خالی کرنے کا بھول کر دیں آپ مجھے اور مجھے رینڈ دیں سارا آپ نے بجلی کا بل بھی چڑھایا ہے تو کوئی چار پانچ مہینے کا جو ہے رینڈ ہے میں نے تو ابھی سنا ہے کہ مکان مالک سے تو انہوں نے تو بجلی کا بل بھی نہیں بھرا ہوا بلکل صحیح کہا ہے اس نے مکان مالک نے جو ہے انہوں نے الیکٹری سٹی کا جو ہے وہ بل پہنی کیا بھی تھا اللہ اکبر چلیں بہت بہت شکریہ سار میں نے آپ کا اتنا ٹائم لے لیا بس مجھے یہی کنفرم کرنا تھا اسلام علیکم علیکم سلام بابا میں آپ کے گھر کے نیچے کھڑا ہوں آجائیں آپ آجائیں نیچے آجائیں اچھا بھائی سین ایسا ہے کہ میں نے ان کے علاقے والوں سے بھی اور جو اس گھر کے اندر بندہ رہتا ہے میں نے اس سے بھی معلوم کر رہا ہے کہ ایسے ایسے بابا یہاں پر رہتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ چڑھلا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی بہت زیادہ پریشان ہے مکان مالک بھی کیونکہ یار ان کا رینڈ نہیں دیا وہ انہوں نے تین مہینے سے بلدی کا بل چڑھا ہوا ہے ای ٹھیک تھی نا ان کے دس مسئلے بتایا ہے پر میں نے کہا چلیں ہم جس نیسے ہیں ہم اپنا تو کام کریں وہ پھر دیکھیں ہر بندے کی اپنے پرسنل میٹر ہیں ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے ابھی بابا کو میں نے بلالیا وہ آ رہے ہیں تو ان کا جو تین مہینے کا جو کرایا ہے وہ بھائی کو میں ایزی پیسہ کروں گا جیس کش کروں گا تو ابھی فیلال بابا سے بات کر لیں تو یہ پیچھے پڑ گیا ہے میرے سلام علیکم بابا کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر سب خیر خیریت ہے اچھا بابا میں نے بات کر لیا آپ کے مکان مالک سے بھی صحیح ہے اور انہوں نے کہا ہے میرے خاصے سندے کو وہ آپ سے خالی کروا رہے ہیں ہاں آپ سے خالی کروا رہے ہیں ابھی میں فیلال آپ کے سامنے میں ان کو جا آپ کا تین مہینے کا رینٹ ہے وہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے دیکھیں میں نے کمیٹمنٹ آپ سے تین مہینے کی کری تھی ٹھیک ہے بابا ہم میں ان کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اور ان کی کول پر بات کروا ہوں گا آپ سے اور آپ کا مسئلہ حل کر دیں ٹھیک ہے بڑی مہدونی اللہ اس پر جات دے آمین آوے یہاں پر میں نے پچاس آزار پی کی پیمنٹ ٹرانسفر کر دیئے اب جو بھگایا رہتے ہیں وہ رہتے ہیں سولہ آزار بھئی ایک ساتھ ہون ہی پا رہے تھے ٹرانسفر تمہیں دوبارہ کرتا ہوں بھئی سولہ آزار کی پیمنٹ میں اور کر رہا ہوں نا تو لیمیٹی ٹیک سیڈ لکھا آرہا ہے ڈیار یہ مسئلہ آ رہا ہی چیک کریں انگل ایک کام کرتا ہوں میں مکان مالک صاحب کی بات کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں رات میں بارہ بجے کے بعد اس کو ٹرانسفر کر دوں گا یہ باقی سولہ آزار ٹھیک ہے آپ مکان مالک کو سکرین شورٹ بھیج رہا ہوں اور پھر اس کو کول کر لیتا ہے یہ لیں بابا بات کریں مکان مالک سے اسلام علیکم وکار بھائی اچھا وکار بھائی میں نے آپ کو پچاس آزار کی پیمنٹ میں بھیج دی ہے اور سین ایسا ہے کہ میری نا لیمٹ ختم ہو گئی ہے میں نے پچاس آزار آپ کو بھیج دیا ہو باقی سولہ آزار میں آپ کو بارہ بجے کے بعد رات میں بھیج دوں گا ٹھیک ہے اور میں آپ کو سکرین شورٹ بھیج دے ذرا بابا سے بات کر لیں بات کریں ٹھیک ہے آپ چیک کر لی جائے گا میں نے ابھی بھیج آیا آپ کو ابھی بابا سے بات کر لیں آپ اچھا ٹھیک ہے جناب بچہ آزار پہنچ گئے اچھا میری بات سنیں آگیا نا آپ کے بات صحیح ہے بھائی آپ کے پاس پچاس آزار کی پیمنٹ پہنچ گئی ہے ان کی سولہ آزار بھی دے گئی ہے اور بابا کہہ رہے ہیں کہ میں سنڈے کو یہ گھر خالی کر دوں گا بس ٹھیک ہے اور باقی سولہ آزار میں آپ کو بارہ بجے کے بعد بھیج دوں گا ٹھیک ہے اوکے بھائی جن بہت بہت شکریہ بابا اپنا خیال لکھئے گا اب آپ کا مسئلہ نہیں ہے مکان مالک جانے میں جانوں پچاس میں نے اس کو ٹرانسفر کر دی ہیں اور باقی رہی بات یہ جو آپ کے سولہ آزار رتموں بھی گھر جا کے کر دوں گا بارہ بجے کے بعد اچھا بابا اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالی آپ کی مدد کرے بج اس طرح کے حالات ہیں اللہ تعالی ہمارے حالاتوں پر رحم کرے بابا کو الحمدللہ اس پریشانی سے نکال دیا ہے اللہ کے حکم سے میری کوئی مجال نہیں ہے اس میں نہ میرا کوئی رول ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی سپورٹ نے بابا کوئی پریشانی سے نکال دیا ہے جس کے اندر بابا بھسے ہوئے تھے اب بابا بول رہے ہیں بیٹا آپ نے جو تین مہینے کا رینڈ میرا پی کر دی ہے نا اب میں اپنے گھر کو بہت اچھے سے لے کے کل سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے یا عذاب میرے پیسا ڈیا اب بابا کہہ رہے میں کوئی چھوٹا موٹا گھر دیکھوں گا اور بہت خوش رہوں گا اللہ تعالی آپ کو بہت ساری خوشیاں دے جن لوگوں نے سپورٹ کرا ان کو بھی اسکاجر دے تینکیو سو مجھ یار زبردست سپورٹ کے لئے اپنا خیال لگیے گا بھائی کی چینل کو لائک ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنہ علی تمام ویڈیو میں سکتے ہیں موسیقا موسیقا